السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں محمد جانِ عالم آپ سبھی کے سامنے حاضر ہوں آئی لف مدینہ چنل کی جانب سے دوستو آپ سبھی کے لیے سعودی عربیہ سے یعنی مکہ شریف سے ایک بہت بری خبر لے کر آیا ہوں جس کو سن کر یقینا ہو سکتا ہے آپ کو بڑا افسوس ہوں کیونکہ بات ہی کچھ ایسی ہے یعنی میں آپ کو کرونا وارس کے حوالے سے ایک بری خبر بتانے والا ہوں جس کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے اس لئے ویڈیو کو بالکل آخر تک دیکھے گا بہت امپورٹنٹ بات بتانے والا ہوں کئی لوگوں نے مجھے لاسٹ والی ویڈیو کے اندر بہت سے باتیں بولی تھی لیکن آج میں پروف کے ساتھ آپ کے سامنے آیا ہوں کیونکہ جو بھی میں ویڈیو بناتا ہوں وہ میں تحقیق کر کے بناتا ہوں پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک جو جانکاری ہے وہ بالکل صحیح پہنچے کیونکہ کافی لوگ مجھے فالو کرتے ہیں اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ان تک کوئی غلط خبر پہنچے ان تک کوئی غلط نولیج پہنچے اس لئے دوستو یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اور خاص کر کے مسلمانوں کے لئے اس لئے اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کیجئے گا میرے پیارے دوستو مسلمانوں کے لئے جو بری خبر ہے وہ یہ ہے کرونا وارس کے حوالے سے کیسے پہلے جس کی موت ہوئی ہے کرونا وارس سے یعنی ہندوستان کے اندر وہ ایک مسلمان تھا میرے پیارے دوستو جس کی عمر قریب سیونٹی سکس یعنی چھتر سال تھی وہ ایک بزرگ تھے اور وہ مکہ شریف عمر کرنے کے لئے پہنچے تھے 29 فیبرری کو جب وہ واپس ہندوستان آئے یعنی بھارت آئے تو ان کے سانس میں پرولم آنے لگی جب ان کے سانس میں پرولم آنے لگی تو انہوں نے کئی جگہ اپنا علاج کر آیا بڑے بڑے ہسپیٹل کے اندر سانس میں پرولم تھی اور وہ بڑھتی ہی جا رہی تھی ساتھی ساتھ ان کو نزلہ زخام یعنی ان کو بار بار فیور آ رہا تھا تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ان کے گھر والوں کو شک تھا کہ ہو سکتا یہ کرونا وائرس ہی ہو اس وجہ سے ان کے گھر والوں نے سیمپل ان کا بینگلور بھیز دیا تھا وہاں ان کے سیمپل کی جان چھوڑی تھی اور ادھر ان کی پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی تو اس چیز کو سوچتے ہوئے کہ کسی اور ہسپیٹل میں دکھائے جائے تو انہوں نے ہیدر آباد آ کر اپنا علاج کروایا لیکن وہاں بھی ان کو راحت نہیں ملی تو انہوں نے ہار کر واپس کرناٹک اپنے شہر پہنچ گئے وہاں کسی ہسپیٹل میں دکھانے کے لئے لیکن وہ یہاں آنے کے بعد یعنی ان کی درد ہو گئی یعنی ان کی موت ہو گئی آپ کو بتا دوں جو انہوں نے سیمپل بھیجا تھا ٹیسٹنگ کے لئے بینگلور تو وہاں سے خبر یہ آئی کہ ان کو کرونا وارس تھا ان کا جو سیمپل تھا وہ پوزیٹیو پائے گیا تو یعنی پہلی جو موت ہوئی ہندوستان کے اندر وہ ایک مسلمان کی ہوئی دوستو مسلمانوں کے لئے اس لئے بھی یہ بری خبر ہے کیونکہ سعودیہ عربیہ کے اندر لوگ عمرہ کرنے کے لئے پہنچتے ہیں حج کرنے کے لئے پہنچتے ہیں اور لاکھوں لاکھوں کی تعداد میں پہنچتے ہیں میرے پیارے دوستو وہاں صرف ایک کنٹری کے نہیں یعنی پوری دنیا سے لوگ پہنچتے ہیں آپ سوچیں کہ وہاں اگر اس طرح کا وارس پایا گیا ہے تو یقینا یہ خطرے کی گھنٹی ہے اور یقینا پوری دنیا کے اندر یہ چیز فیل سکتی ہے اس لئے مسلمانوں کو اس سے بہت زیادہ خطرہ ہے کیونکہ دوستو ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ مکہ مدینہ جائے اور یقینا وہاں جا کر اپنا عمرہ کرے حج کرے لیکن اگر وہاں اس طرح کی چیز پائی گئی ہے تو اس سے یقینا مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوگی کیونکہ اس وجہ سے اس کرونا وارس کی وجہ سے لوگ اب وہاں نہیں پہنچ پائیں گے آپ دیکھیں کہ مکہ شریف کے اندر بھی یہ بیماری پہنچ چکی ہے یہ وارس پہنچ چکا ہے تو اللہ کے واسطے آپ لوگ اپنا خیال لکھیں آپ لوگ صاف صفائی کا دھیان رکھیں آپ لوگ لگاتار اپنے ہاتھ دھوتے رہیں اس کے علاوہ نماز پڑھیں اللہ کو راضی کریں بہت ضروری ہے کیونکہ یہ وارس یہ دیکھ کر نہیں آرہا ہے کہ یہ غیر مسلم ہے یا مسلم ہے دوستوں یقینا اللہ بہت ناراض ہے اور اتنا ناراض ہے کہ آپ ناراضگی اللہ کی دیکھ سکتے ہیں کہ آج مسلمان کتنا زیادہ پریشان ہیں وہ صرف ہندوستان ہی نہیں بہاری ملک کے اندر بھی پریشان ہیں پوری دنیا اس کو گرا ہوا سمجھ رہی ہے اس کی کوئی عزت نہیں رہی میرے پیارے دوستوں یقینا یہ ہمارے آمال کی وجہ سہی ہے اس کے علاوہ دوستوں ہندوستان کے دلی شہر سے یعنی کیپٹل شہر سے جس کا نام دلی ہے وہاں سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ دلی کو مہاماری یعنی کرونا وارس مہاماری گوشت کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ اسکول اور کالیج کو بھی بند کر دیا گیا ہے 31 مارس تک اور جن کے پیپر ہو رہے ہیں ان کے پیپر لگاتار ہوتے رہیں گے لیکن جن کے پیپر نہیں ہو رہے تھے ان کو چھٹی دے دی گئی ہے یعنی دوستوں بہت زیادہ احتیاط بڑھتی جاری ہے بہت زیادہ شرکشہ دی جاری ہے لیکن باوجود اس کے لگاتار سنکھیا بڑھتی ہی جاری ہے یعنی 70 پلس کرونا وارس کے مریض اب تک پوزیٹیو پائے گئے ہیں ہندوستان کے اندر اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے ویڈیو کے اندر اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کیجئے اور دوستوں جانے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل آئی لف مدینہ کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی ساتھ نوٹیفکیشن بیل دبا لیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے نوٹیفکیشن مل سکے چلیے دوستوں میں پھر ملوں گا ایک اچھے اور پیاری ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے